بسم اللہ الرحمن الرحیم سوچل میڈیا پر خاص کر ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ لوگوں نے اس کے اوپر بات کی اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سپیکر صاحب انہوں نے یہ مانا کہ یہ ایک کلیریکل غلطی تھی کل زاہید حامد صاحب اس حوالے سے وہ تو پہلے ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ کوئی اس طرح کی تبدیلی کی گئی ہے اور کل تک کی ڈیڈلائن بھی شیخ رشید صاحب نے دیوی ہے کہ اس کو یہ ترمیم جو ہے وہ واپس لی جائے جبے کی نماز سے پہلے کہ انہوں نے ذکر کیا ہے آپ دیکھ منصور علی خان صاحب سینئر رینکر پرسن موجود ہیں ہمارے ساتھ منصور علی خان صاحب تینکیو سو مچ آپ نے شیخ پرگرام میں شیخ صلاح الدین صاحب سینٹر ایم کیم اسلام بس سٹوڈیو سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں شیخ صاحب تینکیو سو مچ زیادہ اللہ بخاری صاحب مذہبی سکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں بخاری صاحب تینکیو سو مچ سب سے پہلے منصور میں آپ کی طرف بڑھوں گا مجھے یہ بتائیے گا آپ کو بھی یہی لگتے کہ یہ صرف ایک کی اس وقت جو سیچویشن ہے یہ اور صرف ان کی نہیں ہے کوئی بھی حکومت ہونا وہ جب انہیں آخری سال میں ہوتی ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے وہ بیمار ہوتی ہے کمزور ہوتی ہے اسے کچھ نہیں ہوتا بینے لیفٹ اور رائٹ پر کیا ہو رہا ہے اور خاص طور پر جب الیکشن یئر آنے والا ہو جب صرف چند ماہ الیکشن میں رہ چکے ہوں میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنی بڑی غلطی جان بوجھ کے یہ کی گئی ہوگی یہ کلریکل مسٹیک اس کو ضرور کہا جا سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کا اندازہ یہ لگا لیجئے اعتصاب عدالت کے باہر جس طرح رینجز تائنات ہوئے اور وہاں پہ ہمارے وزیر داخلہ ایسین اقبال صاحب نے جب اندر جانے کی کوشش کی تو وہ خود نہیں اندر جا سکے وہاں پہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ رینجز آئے کس طرح تو یہ حالات ہیں ہماری گورنمنٹ کے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے وہ بل کس طرح اندر چرا گیا اور اس کے اندر کس طرح یہ کلریکل مسٹیک ہو جئی میرا خیال میں یہ اتنا ایک سنسٹیف ٹ گئی تو اس کو کتنا حد تک اس کا غصہ باہر آئے گا اس معاملے کو میرے خیال میں زیادہ نہیں اچھاننا چاہیے ایسے چیزوں کا اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور اس کو وہ ٹھیک کر رہے ہیں تو درگزر کرنا چاہیے کیونکہ ایسے ایشیوز کے اوپر سیاست اگر کرنے کی کوشش کی جائے وہ بھی اتنی ہی بدصورت نکلتی ہے وہ بھی اتنی ہی غلیز نکلتی ہے اس اس معاملے کو ہمیشہ سیاست سے دور رکھنا چاہیے یہ ہم سب کے ل تک ہم دیکھتے ہیں کہ خاموشی تھی میں سمجھتا اور اتنی باریکی کے ساتھ اور پہلے بھی ایک کوشش کی جا چکی ہے آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ جنرل زیادہ حق کے دور میں ہمارے الیکشن کمیشن کے اس وقت تھے سیکرٹری اے زیڈ فاروقی انہوں نے اس وقت بھی جو ہمارا حلف میں حلفیہ اقرار کرتا ہوں اس کو بدل کر انہوں نے ایک لفظ لکھ دیا تھا کہ میں اقرار سالح کرتا ہوں لیکن اس وقت بھی علماء کرام جو سکر اسمبلیوں موجود تھے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے زیرک تھے بڑے ذہین تھ بلکہ وہ اللہ والد تھے میں یہ سمجھتا ہوں اتاکمی فراست المؤمن فینو ینظر بینور اللہ جب انسان کے اندر صحیح ایمان ہوتا ہے مضبوط ایمان ہوتا ہے اور عقیدہ توحید پر اور عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھنا اسی کا نام سچا ایمان ہے ان کا یہ پختہ یقین اور ایمان موجود تھا اس لیے ان کے اندر ایمانی بصیرت اور فراست موجود تھے ان علماء کے اندر ان نے فوراں اس کو پکڑ لیا اس کی اس چوری کو پکڑ کر اس پہ جب انہوں نے شور مچایا اور اپنا جو ان کا فرض تھا اس کو ادا کیا تو اس وقت فوراں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم الیکشن کمیشن کا گیراؤ کریں گے تو حکومت بلکل پسپاہ ہی اور اس فاروقی نام کے کلرک کو وہ پسپاہ ہو کر روضہ بھی چھوڑنا پڑا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی جو صورتحال بنی ہے بے شک آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جب یہ سینڈ کے اندر بل پہنچا اور وہاں پہ اس پہ گفتو کی گئی اسمبلی کے اندر آیا اس وقت علماء کی ذمہ داری تھی ہمارے شیخ صاحب آپ بتائیے گا کیسے بل پاس ہو گیا یہ کیا آپ لوگ بل پڑتے نہیں ہیں آپ کے آپ جو ہے وہ مرضی کے بغیر مرضی کے بغیر ممکن ہے ایسا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ تقریباً آج تیسرا دن ہے اور آپ نے دیکھا کہ تین دن قبل جس اجلت سے بل آیا گیا قومی اسمبلی کے اندر اور اس میں ایک ایسے شخص کے لیے جو کہ جس کو سپریم کورٹ نے ناحل کرا دیا تھا اس کو انہوں نے پارٹی کے صدر کے لیے اہل بنانے کے لیے ٹو تھرڈ میجارڈی سے اس کو بلڈوز کرتے ہوئے آگے چلے گئے دیکھیں ہم تمام جتنے بھی عراقین اسمبلی ہیں یقیناً ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں پر ایک تعداد چاہیے ہوتی جو ہم تعداد پوری نہیں کر پاتے ہیں لیکن ہم اس پر ہنگامہ آ رہا ہی ضرور کرتے ہیں ایک تو یہ تھا کہ سارا زور اس وقت تھا کہ کسی طرح سے ایک ناحل شخص کو اہل بنا دیا جائے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ پہلی جو شک تھی اسی شک پہ سب لڑتے رہے اور انہوں نے یہ کیا کہ بغیر کچھ سنے ہوئے کیونکہ جس جو شور ہنگامہ تھا اسمبلی کے اندر اس میں انہوں نے روکا نہیں ہم تو چاہ رہے تھے کہ بھئی اس کو دیلے کر دیں کچھ تاخیر سے جو ہے چیزیں کر دیں مزید اس پر ہم دیکھ لیں گے لیکن انہوں نے تیزی کے ساتھ پڑھنا شروع کیا اور آدھے گھنٹے کے اندھ اندر اسپیکر صاحب نے تمام اس کی جو کلاوزز تھی وہ پاس کروا دیں اپنی میجارٹی سے ہم وہاں پہ ان کے ڈائس کے پاس کھڑے رہے تمام پارٹی پوزیشن کی ڈائس کے پاس کھڑی رہیں اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایسا قانون یقیناً اس میں بہت ہی تمام جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹیرین تھے ہم نے کلات بھی جو ہے اپنا ایک اجلاس بلائیا اور اس میں ہم نے یہ گفتگو کی اپنے تمام عراقین اسمبلی سے تو اور شخص شنمندی کے باعث تھا کہ یہ کیسے نکل گئی تو اس کے بعد یہ تھا کہ ہم نے پھر اسپیکر صاحب کو اس کی توجہ دلائی کہ آپ اس پہ انٹروین کریں اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام پارٹیز کو آپ ارلی مارننگ یہ بلوائیں اور اس کو فوری طور پر جو ہمارا ایک روپا کا پہلے ایک سسٹم یا قانون بناوا ہے اس کو ایس ایس جو ہے ویسی فارم کو آپ جو ہے وہ دوبارہ سے لے کے آ جائیں تاکہ جو ہے اتنی جو اس وقت ایک برننگ ایشیو بناوا ہے اس کو ختم کریں کیونکہ یہ اس طرح سے نہیں چلے گا کہ ہر قانون کو ہمیں بلڈوز کرتے ہوئے آگی کی طرف بڑھ جائیں مرزور صاحب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر پاکستانی ٹیٹک مون کے لیے بڑا آسان ہے کوئی بھی قانون جو ہے وہ پاس کروانا ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اور اگر وہ پارٹی کے سطر بن چیئے ہیں سبیل کوٹ سے ناہل ہوتے ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو اوملی سیاست میں بھی ان کے آنے کے راستے جو ہے وہ بحال ہو سکتے ہیں دیکھئے ہمیں چاہیے بات پسند ہو یا نا پسند ہو ظاہری بات ہے ہم اس کے اوپر گھنٹوں بیٹھ کے بحث کر سکتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ایک ناہل شخص جو ہے وہ کس طرح پارٹی کے سطر بن سکتا ہے یعنی کل کو کوئی گینکسٹر ہو یا کوئی مرڈر ہو یا اس نے اس سے بھی بڑا کوئی جرم کیا ہو تو وہ بھی پھر کسی پارٹی کا سطر بن سکتا ہے آپ نے رستہ کھول دیا لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جمہوریت یہی ہے آپ کے نمبرز کے اوپر ہی یہ بات ہوتی ہے تولہ نہیں جاتا گنا جاتا ہے اور یہ بھی گنا ہی گیا ہے کہ ایک شک اس طرح کی آئی ہے اور وہ ہو سکتا ہے کل کو یہ ہو جائے کہ آپ پروگرام کے ہوسٹ ہیں لیکن آپ صدر پاکستان بن سکتے ہیں اگر آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں تو یہ مزہ کا خیز بات ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کو ماننا پڑے گا اب مستویق نون کے اندر جو اس وقت سوچ پائی جاتی ہے اس حوالے سے قانون سازی کے حوالے سے وہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی کچھ کچھ ان کی بات میں ہاں میں ہاں ملا رہی ہے زرداری صاحب کو بھی پتا ہے کہ میرے پاس بھی ایک دور سے یہ تلوار کہیں مجھے بھی آکے ہٹ کر سکتی ہے کل کو ہو سکتا ہے تیکنکلی تو یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں بلکل وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور ابھی عمران خان صاحب بھی انتظار کر رہے ہیں بارہ تاریخ کا بارہ تاریخ کو جب ایک فیصلہ آنا ہے سپریم کورٹ کے جانب سے اگر اس کے بعد جا کے آپ کو کچھ پتا نہیں ہے کہ پاکستان تاریخ انصاف بھی جا کے اسی معاملے کے ساتھ کھڑی ہو کیونکہ نہیں جناب چلے اب تو جو ہو گیا سو ہو گیا پاکستان تاریخ انصاف نے بھی ایک خاموش حمایت ہی کی ہے بے شک ابھی وہ دکھاوے کے طور پر یہ دکھا رہے ہیں کہ جناب نہیں نہیں یہ ہونا نہیں چاہیتا اور جہاں تک ایم کی ایم کے جو ایک ووٹ کا تعلق ہے میہاتیق میہاتیق صاحب کے حوالے سے آپ کے ساتھ یہ خبر میں شیئر کر دوں کہ میری اطلاعات کے مطابق میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پچھلے تقریباً ڈیڑھ دو سال سے میہاتیق صاحب راولپنڈی سے مسلمی قنون کا کوشش تو یہ ہے کہ چھوٹا اگر بڑا ٹکٹ مل جائے تو اور بھی بہت اچھی بات ہے اس حوالے سے کوئی معاملات سنائے تیپ آگے ہیں خواجہ صادر رفیق صاحب نے اس دنوں کے کان میں کوئی بات کہی تھی جس کے بعد شیخ صاحب کا جو باہر جانے کا دل تھا وہ نہیں کیا اور شیخ صاحب وہ در ہی بیٹھے رہے اور انہوں نے ووٹ دے دیا اور اس کے بعد بعد میں نے کہا میرے زمین نے جو مجھے کہا میں نے اس کا مطابق ووٹ دے دیا بخاری صاحب جیسے ہم اس ترمیم کی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے بھی کہا کہ یہ بہت بڑی ایک غلطی ہے میں جانا ہی اچاروں کے شیخ رشید صاحب یا ویسے منصول صاحب نے بڑی خوبطت بات کیا کہ ہمیں زیادہ اس کے اوپر بات کرنے چاہیے لیکن شیخ رشید صاحب یا دیگر جو سیسے دانے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مغرب کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے آپ پر لگتا ہے کہ اصل مفاد کیا تھا اس کے پیچھے میں سمیتا ہوں یقینی طور پر شیخ رشید صاحب مبارک بات کے مستحق ہیں میں پوری سچی بات اسلامیان پاکستان کی جانب سے اس عظیم انسان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس نے انتہائی ایمانی جررت اور استقامت کا مزارہ کرتے ہوئے قومی حسین علی کے اندر اس کلمہ حق کو بلند کیا ہے اور اس نے نشان رہی کی ہے اور اس نے پورے اسلامیان پاکستان کے دلوں کی ترجمانی کا حق ادا کیا ہے رہی یہ بات کہ اس میں کس کا اصل میں آپ کے علم میں یہ بات ہے بحیثیت ایک مسلمان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک ایسی ہستی ہے ایک ایسی شخصیت ہیں ایسے ہمارے رہنماں ہیں کہ جن کی محبت کی کشش کی بنا پر پوری امت مشتمع ہو جاتی ہے متحد ہو جاتی ہے اتحاد امت کا خواب تب ہی شرمیندہ تعبیر ہوتا ہے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا فاللہ فکم اللہ بھی نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت سے قوم متحد ہو جاتی ہے کٹی ہو جاتی ہے لیکن ہمارا جو سکت انگریز استعمار تھا فرنگی استعمار تھا اس نے مسلمانوں کی اجتماعیت کو پارا پارا کرنے کے لیے یہ ایک خودکاشتہ پودہ کھڑا کیا اور نبوت نبوت اور رسالت کے نام پر نوز بی اللہ غلام مرزا غلام قادیانی کو اس نے یہاں پر کھڑا کیا اور ختم نبوت کے جو عقیدہ تھا اس کی چادر پر اس نے ہاتھ ڈالا تو اصل میں اس میں مقصد ان کا یہ تھا کہ امت مسلمہ کے اندر ایک دراد پیدا کی جائے ان کی تفریق پیدا کی جائے اور آپ اس میں یہ لڑنا شروع کر دیں جو ان کی قوت وہ پاش پاش پارا پارا ہو جائیں تو آج بھی اصل میں دیکھیں جب پاکستان کے مسلمانوں نے تحریک ختم نبوت چلا کر سن انیس سو چوہتر میں ذرقہ علی بوٹو صاحب کے دور میں اس اس فرقے کو یا اس گروہ کو انہوں نے ادارہ اسلام سے خارج قرار دیا اور پاکستان کی قومی اسمبلی نے جو اس دور میں ایک عظیم کردہ دا کیا اس کے بعد میں سمجھتا ہوں ذرقہ علی بوٹو صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ اسی عمل کی بناہ پر جنت میں علا مقام عطا فرمائیں گے ہمارا یہ نکتہ نظر ہے انشاءاللہ مرسول صاحب آپ پگری کرتے ہیں کادیانیوں کو کلیے راہ ہموار کرنے کے لیے یہ شک جو ہے وہ لائی گئی تھی آپ اس سے اگری کر رہے ہیں نہیں میں نہیں سمجھتا ہے اسی بات نہیں ہے اور جس طرح میں پہلے آپ نے جو سوال کیا تھا میں اسی کا جواب دینا چاہوں گا یہ غلطی کی نہیں جا سکتی میں نہیں سوچتا کہ اس قسم کی کوئی غلطی کرنے کا سوچ بھی سکتا ہے شیخ رشید صاحب اس وقت اس معاملے کے اوپر بے شک سیاست کریں اسوسناک طور پر لیکن کم از کم ان سیاستدانوں کو جس طرح ہم جانتے ہیں ان سے روزانہ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے اور جس قسم کی یہ سوچ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنا سخت غم و غصہ اس کا فیس کرنا پڑے گا الیکشن بڑا شدید الیکشن ہے الیکشن سامنے کھڑا ہے اور مسلمی قنون پہلے ہی اتنی زیادہ پرابلمز کے اندر گھری ہوئی ہے پانیما کا کیس ہے ایک آپ کے ہیڈ آف دو پارٹی جو ہے وہ ناہل ہو چکے ہیں وہ الیکشن لڑ نہیں سکتے ہر جگہ سے مسئلتیں گھری ہوئی ہیں اداروں کے ساتھ آپ کا ٹکراؤ ہو رہا ہے ایسے موقع کے اوپر اتنا بڑا بلنڈر مار دینا میرا نہیں خیال مسلمی قنون یہ افورڈ بھی کر سکتی تھی بلکل سیئے شیخ صاحب یہ بتائیے گیا آج آیاز صادق صاحب نے کہا ہے کہ ایک جماعت کا اس پر اتفاق تھا اور سیراج علق صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایداز حیثن صاحب جو ہیں انہوں نے اندھیرے میں رکھا پاکستان پیپلز پارٹی کی کردار کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ترمیم کے حوالے سے دیکھیں جیسے کہ ابھی ہمارے ایک دوست نے کہا بھی کہ سینٹ کے اندر جو معاملات ہوئے ہیں ایک تو یہ تھا کہ سینٹ کے اندر جو ہاؤس چلتا ہے وہ بہت ہی ڈسپلن وی میں چلتا ہے اور ہمیں رضا ربانی صاحب جیسے چیئرمن کے سینٹ جو ملے ہیں وہ کافی اچھی طرح اس کو چلا بھی رہے ہیں لیکن اس دن بڑا عجیب واقعہ ہوا ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ رضا ربانی صاحب جو ہیں کوئی ایسا اہمون ہوتا رہتا ہے کہ ہاؤس کے اندر کوئی ایسی بات ہو جاتی تو وہ ناراضگی کی بنا کے اوپر اپنا ہاؤس چھوڑ کے چلے گئے پھر اس کے بعد اچانک یہ ہوا کہ غفور صاحب آگے جو وائس چیئرمن ہے پھر اس کے بعد بعد میں ہوا یہ کہ مضیف حسن شاہ کو سیٹ مل گئی چیئرمن کی اور وہ ہاؤس چلا دے رہے جب ہاؤس وہ چلا رہے تھے تو کہیں پر بھی کسی کو بھی انفارم نہیں کیا گیا کیونکہ آخری جو دن ہوتا ہے جمعہ کا جس میں پروروگ ہوتا ہے اجلاس تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ نماز سے کبل ہی پروروگ ہوتا ہے تو کسی کو بتایا نہیں گیا اور یہ اجلاس چلتا رہا کنٹینیو اور نماز کے بعد بھی چلا اب کچھ اراکین جو تھے بلکل لا علم تھے اس سے اچھا اب ہمارے پاس جب بھی یہ سلسلہ ہوا تو ہم نے فوری طور پر تمام سینیٹرز کو جو ہے وہ شوکاز نوٹیز دے کے بلایا اور جب ان سے باس پرس کی گئی تو ذمہ داری جو ہے آئید ہوئی میاتیق پر اس کو فوری طور پر جو ہے بنیادی ان کی رکنیت ختم کر دی گئی اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ایک رکن تھے لیکن پیوز پارٹی کے جو چار اراکین تھے وہ نہیں تھے تریق انصاف کے تین اراکین وہ نہیں تھے اس کے علاوہ اور جو پارٹی جوانس نامی کے اس کے اراکین کیوں نہیں تھے جبکہ ایک اہم اہم امنمنٹ تھی شیخ صاحب آپ کی باقی پارٹی کے بندے کدھر تھے وہ جو ووک آٹ کر گئے تھے ان کو آکے مخالفت میں ووٹ ڈالنے چاہیے تھے اگر وہ جا کے ووٹ ڈال دے تھے تو یہ میاں اتیق صاحب کے ووٹ سے کوئی فرق نہیں پڑھنا تھا ایک ووٹ کا کوئی فرق نہیں پڑھنا تھا آپ کے باقی لوگ کدھر تھے تو ووک آٹ کی کیوں کیا انہوں نے میں اسی کی نشاندی کر رہا ہوں کہ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب سید مظفر حسین شاہ کو ایسے شیئر میں بٹھا دیا گیا تو ایک ووٹ ان کا بھی کم ہو گیا تو اب یہ بتائیں کہ یہ کونسا مکمکاؤ کا یا کوئی ایسی اپنی پارٹی کا جواب تو دے دیں بات کری رہے ہیں لیکن آپ اپنی پارٹی کا جواب تو دیں کہ آپ کے جو باقی تھے راکین تھے وہ سارے کہاں پر تھے میں نے کہا نا ہماری پارٹی کے جو راکین تھے میں نے کہا نا لا علم تھے اس دن آرڈر آف ڈے کے اندر جو معاملات تھے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اہم بھی لوتا ہے تو چیئرمن سینٹ کی طرف سے تمام پارٹیوں کو ہدایت کر دی جاتی کہ اس پہ ووٹنگ ہوگی یا پھر تمام پارٹیوں کے جو پارلوائن لیڈر بتاتے ہیں تو بزنس ایڈوائزی میں تیہ ہوتا ہے لیکن وہاں پہ یہ بتائے نہیں کہ وہ چلے گئے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کی ساری ذمہ داری چیئرمن سینٹ پہ آئید ہوتی ہے اب ہمارے عراقین کا یہ تھا کہ جو میں نے کہا نا ہے کچھ لا علم تھے اور جو بیٹھ رہے تھے جنہوں نے جرم جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا تو ان کو تو ہم نے بنیادی رکینات خارج کر دی اس میں دیکھیں ہمیں متحدہ قومی مومن کو میہ آتی ایک نے بڑی آکورٹ پوزیشن پہ لائی گھڑا گیا کیونکہ ہم سب اس بات پہ شرمندہ تھے کہ یہ ہوا کیسے کہ جب تمام عراقین نہیں تھا اگر یہ بھی نہیں ہوتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ کیسے آگئے تو ہمیں بھی یہاں پہ کچھ معاملات نظر آئے اس طرح کی جو چیزیں آ رہی ہیں صدیقی صاحب تھے وہاں پہ ان کی خاتون ہمیں تو کوئی وہاں پہ نظر نہیں آیا خوشبک شجاعت صاحبہ ہیں اور بڑے ان کے باقی دیگر سینیٹرز ہیں ان کو فاروق ستار یا تو میرے خواہد شیخ صاحب کو خود ان فورلیشن نہیں ہے فاروق ستار صاحب نے خود انہوں کے جمعے کی نماز سے کبل جب پرورو ہو جاتا ہے کیا فاروق ستار صاحب نے یہ ناؤنس کیا تھا کہ ہم لوگ بائکاٹ کر رہے ہیں ہم لوگ اس کا ووک آؤٹ کر رہے ہیں اس سیسیوم میں سے دیکھیں اس میں یہ تھا کہ ہماری ڈائریکشن جو ہے وہ پارلیمنٹ لیڈر جو ہے ہمارے تاہیر مشہدی صاحب کے پاس جا چکی تھی وہ کسی بیماری کے سبب وہاں موجود نہیں تھے تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہوئی میں نے کہا نا کہ ایک تو یہ پتہ نہیں تھا کس دن آئے گا جو ہم نے اپنے عراقین سینیٹ سے جو معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کس دن آئے گا کیونکہ ہلا سپورل ہونا تھا تو تین دن سے آیا ہے نہیں سر پینتیس سال ہو گئے آپ کو سیاست کرتے ہوئے پینتیس سال ہو گئے آپ کو سیاست کرتے ہوئے ابھی تک آپ لوگوں کو یہ نہیں بتا کہ سینیٹ میں کس رہ ہوتے ہیں آکے سینیٹ میں ووٹنگ کس رہ کرتے ہیں آکے میاں تیق صاحب بھی یہی کہتے ہیں منصور صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا تھا ہماری پارٹی کی لائن تک کلیر نہیں تھی اس لیے میں نے ووٹ کاش کر دیا باروک ستار صاحب خود یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے واضح طور پر جو احکامات تھے وہ بتا دیے ہوئے تھے سب سینیٹرز کو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم لوگ نہیں بیٹھیں گے سیشن کے اندر جس کی وجہ سے ہم سب باہر تھے ان کا باہر بیٹھنا بھی غلط تھا میں تو کہتا ہوں یہ میاں صرف میاں تیق کو بلی کا بقرامت بنائیں ان کا باہر بیٹھنا بھی غلط تھا گئے رہے تمام باہر بیٹھے ہوتے اس کی شک کی مخالفت کرتے کہتے ہیں کہ یہ شک نہیں پاس ہو دی صرف دو لوگ صرف ان کے دو لوگ اگر اندر بیٹھے ہوتے تو مسئلہ حل ہو سکتا تھا متحدہ قومی مومنٹ اگر یہ شک منظور ہوئی ہے وہاں سے یہ پوری طرح خود بھی پوری طرح کسوروار ہے اعتزاز احسن صاحب جو موور تھے انہوں نے خود کہا ہے کہ ایمکویں پاکستان نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اس کے اندر نہیں نہیں یہ بات دیکھیں احسن صاحب نے تو کونٹیکٹ ہی نہیں کیا ہمارے کسی عراقین سے اور میں نے کہا نا کہ کچھ ہمارے عراقین بلکل لائن تھے ان کو یہ تھا کہ جمعہ کا اجلاس ہے پروروگ ہو جائے گا تو وہ ایک بجے کی فلائٹ سے کچھ کراچی پہنچ گئے تو یہ تو معاملہ دیکھیں وہاں پہ میں نے کہا نا ٹریکی گیم ضرور ہوا ہے اس میں ہم یقیناً میں نے کہا نا کہ ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہاں ہمارے عراقین سے غلطیاں ہوئی ہیں اور اس کے ہم نے سزا بھی دے دیئے لیکن یہ کہنا کہ ہم شامل تھے دیکھیں اس میں جو میں نے کہا نا چیئرمن سینٹ اور جو ہے پاکستان مسلم مسلم لیگ نواز انہوں نے بڑا ٹریکی گیم کیا اس دن اور ایسے وقت میں وہ بھی لے کے آئے جب ان کو ان کی اکثریت تھی وہنا آپ دیکھیں اگر سینٹ میں چلے جائے قومی اصولی میں چلے جائے اب ان کے عراقین ہوتے ہی نہیں ہیں آپ کو پتا ہے اس بات کا ریضا ربانی صاحب نے اس دن سیشن کیوں چھوڑا تھا آپ کو پتا ہے اس بات کا وہ مجھے یہ میں نے اپنے عراقین سے پوچھا انہوں نے کہا کہ کچھ منسٹر نہیں آئے تھے اس وقت تو وہ جو ہے بہت ناراضگی سے اٹھ کے چلے گئے شیخ صاحب آپ کے پاس پوری انفرمیشن ہی نہیں ہے وہاں پہ بیسکلی ایک جو شک تھی اسے نامنظور کر دیا گیا تھا لیکن ہاؤس کی جانب سے یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ نہیں اس کے اوپر دوبارہ ووٹنگ کروائی جائے رضا ربانی صاحب نے کہا کہ میں اپنے رائٹس کو سینٹ کو دیتا ہوں پوری سینٹ کو اوپن کرتا ہوں اگر آپ میرے اگینس اس فیصلے کے اگینس ووٹ کرتے ہیں تو میں آپ کی بار مان لوں گا پوری سینٹ کی جو وہاں پہ اس وقت سٹرینٹ موجود تھی انہوں نے رضا ربانی صاحب کے خلاف وہاں پہ ووٹ کیا رضا ربانی صاحب نے اس وجہ سے اپنی سیٹ چھوڑ دی کہ سینٹ نے میرے خلاف فیصلہ دیا ہے جس کے بعد رضا ربانی صاحب باہر گئے پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر آپ اس میں قصور ورک اٹھرانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے صرف تین سینٹر وہاں پہ موجود نہیں تھے جس میں رحمان ملک صاحب بھی موجود ہیں یہ تینوں کے تینوں اس وقت ملک سے باہر تھے آپ لوگوں کی پوری کارڈنیشن تھی آپ لوگوں نے اس سلسلے میں کہا تھا آپ کو وہاں پہ بیٹھنا چاہیے تھا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں کوئی ہدایت نہیں ملی تو آپ تو سیدھا سیدھا کہیں کہ فاروق ستار صاحب پھر اس کے لئے ریسپونسیبل ہیں بخار صاحب آپ کی طرف فاروق ستار صاحب نے فاروق ستار صاحب نے فاروق ستار صاحب نے منصور صاحب نے صحیح براہ آنائنس کر دیا سارے معاملے کو اور یہ نظر آ رہے ہیں نہ صرف آپ کی پارٹی کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی اور پاکستان تحریک انصاف میں بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں سوالے سے بخار صاحب نے یہ بتائیے شبار صاحب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت کی شرخ ختم کرنے کا جس کا بھی یہ مشورہ ہے اس کو نکال دیا جائے بخار صاحب نے موجود نہیں دے سرانجللہ صاحب نے موجود نہیں دے ہم سب کی جو ذمہ داری ہے پاکستانی مسلمانوں نے کی حسیت سے کہ اپنے اس دستور کا ہم دفاع کریں اس کا تحفظ کریں کہ جس کے بارے میں ہم تمام مسلمان تمام علماء دینی قوتیں اس بات پر خوش ہیں اور نازہ ہیں کہ دنیا کا یہ بہترین ایک دستور ہے جس کی پہلی شک یہ ہے کہ پاکستان کا سپریم لا کتاب السنت ہے اور یہ ہمارا آئین اور ہمارا دستور عقیدہ ختم نبوت کا پورا تحفظ ورام کرتا ہے اب اس عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے والا جو ہمارا آئین اور دستور ہے اس کی شکوں کو جو اسلامی شکوں کو چھیڑنے والا اور کوئی صرف ثبوت آت کرنے کی کوشش کرنے والا بلکل ہم اگر شباز شریف صاحب یہ کہہ رہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا اعلان ہے اسی طرح ہمارے سپیکر حکومی اسمبلی سردار صاحب نے جو ابھی اعلان کی ہے ہم میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور خوش آئین سمجھتے ہیں اور اس سے امت کے اندر قوم جو پاکستانی مسلمان ہیں اندر جو انتشار کی ایک ایفیت پیدا ہونے کے خطرہ پیدا ہوا تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ بالکل اس کی تلافی کرنے کی بہت بڑی یہ کوشش ہوگی یقین ہے اچھی نگاز اس کو دیکھتے ہیں ایڈینٹیفائی ہو پائے گا کہ یہ شرارت تھی یہ کلیریکل غلطی تھی یا کسی کو فائدہ جو پہنچانے کی کوشش کی جاری تھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ دب جائے گا کل کے بعد اگر یہ ترمیم جو ہے وہ آپ پس لے لی جاتی ہے تو میرے خیال میں اس میں آئیڈینٹیفائی ضرور ہونا چاہیے میں دوبارہ وہی بات کروں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ہیومن ایرر تھا ہے اس سے زیادہ بڑھ کے اور کوئی بات نہیں تھی اس لئے کیونکہ آپ اگر یہاں پہ آئیڈینٹیفائی بھی کریں گے تو آپ سیچوئیشن دیکھیں میں شیل صاحب آپ کے طرف آتا ہوں لیکن منصور صاحب جو آیاد صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک جماعت کا اتفاق تھا وہ شاید پاکستان بیولز پارٹی کی بات کر رہے ہیں پھر سراجو لانکس صاحب بھی یہ والی بات کہتے ہیں کہ ہمیں تو اعتزاد ایسن نے اندھیرے میں رکھا ہے اس سارے معاملے پر تو پھر یہ کلریکل غلطی جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے جبکہ کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کل پاکستان مسلم لیگ ڈونڈ ڈیفینڈ کر رہی تھی یہ کوئی تبدیلی نہیں کی ہم نے کوئی زاہید حاوی صاحب نے بھی یہی والی بات کی آج ایک اقرار بھی کر رہے ہیں اقرار کرنے کے بعد یہ اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اس کو پاپس لیتے ہیں اسمہ بھائی بہت سارے بہت سارے حقائق ایسے ہیں جو اس بات کی نشان بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان میں پچھلے کافی عرصے سے یہ کوشش جاری ہیں جس کا آج ابھی ہم نے نتیجہ دیکھا ہے یہاں پر بہت ساری انجیوز قیم کی گئی ہیں کہ جو ہمارے استعمار جس نے یہ پودا لگایا ہے انہیں ایسی یہاں پر انجیوز قیم کر دی ہیں جو اس کے لیے ذہنی طور پر ہمیں ہموار کر رہی تھی ایک عرصے سے اس پر کام کیا جا رہا ہے اور یہ کسی کے جردتی ہو سکتا ہے میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر کوئی اس طرح کا جو ہے وہ سیپٹیبل ہو سکتا ہے آپ دیکھ لیں کتنا شدید ریاکشن آیا سوشل میڈیا پر عوام کی جانب سے یوت کی جانب سے یہ ایک واندادہ نہیں تھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا دفاع ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں ہر معاملے کے اوپر میرے خیال میں سیاست نہیں ہونی چاہیے کچھ معاملات کو اگر اتنا سنسٹیو ایشو ہے اور ہر مسلمان جو پاکستان کے اندر موجود ہے اب ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل کے ساتھ یہ آواز لگی ہوئی ہے اس حوالے سے وہ کبھی برداشت نہیں کرے گا سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح آپ نے فرمایا ایک ریاکشن آیا سوشل میڈیا تو ایک ایسی طاقت ہے وہ آپ کو مجھے نہیں کھڑا ہونے دیتی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے کوئی جملہ غلط چلا جائے وہ ایک منٹ میں ہمیں کریکٹ کرتی ہے تو حکومت تو اس قسم کا رسک لے نہیں سکتی جہاں پہ سوشل میڈیا پر اس کو گالیاں پڑیں مین سٹریم میڈیا کے اوپر اس کو گالیاں پڑیں یہاں پہ سڑکیں بھر جائیں گے اگر اس قسم کی کوئی بات ہو میرا نہیں خیال اس طرح خاص کر حکومت ابھی جس بھور کے اندر ہے اس صورتحال میں تو بالکل جو ہے وہ نون لگ یہ والی بات نہیں سوش سکتی یہ پوائنٹ ویلڈ لگ رہا ہے منطور صاحب پہ کہ اس پر سیاست زیادہ کی جا رہی ہے سارے ایشو کے اوپر بخاری صاحب یہ کیسے سیاست ہو رہی ہے جناب کہ ایک وہ لفظ جہاں لکھا کہ میں حلفن یہ اقرار کرتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد کوئی دنیا میں نبی نہیں آسکتا ہے میں ان کے خدم نبوت پر ایمان لاتا ہوں اور میں کسی احمدی کسی قادیانی گروپ کسا تعلق نہیں رکھتا یہ باتیں ساری لکھئی ہیں اب وہاں حلفن کو کارڈ کر وہاں پر جناب دوسرا لفظ اس میں شامل کر دیا جائے جس کے بعد جو اس کی اصلیت ہے اس کی حقیقت ہے اس کی احمیت وہ ساری خود بخود ختم ہو جائے آپ کیسے کیسے میں یہ کسی کلرکی غلطی ہوگی یہ تو ایک پوری سکیم ہے ایک لفظ کے بدلنے سے اس کا سارا مفہوم بدل گیا ہے حلف کا لفظ نکالنے سے اس کی ساری حقیقت دیا اس کی روح ساری ختم کر دی گئی اس لیے میں یہ اس کے پیچھے ایک پوری پلاننگ ہے اور اس کو آپ سیاست کا نام دیں یا کوئی اور نام دیں اور ہم تو سیاست کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی وہ سم سیاست کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جس سیاست کے نام پر ختم نبوت کے عقیدے سے غداری کیجئے اسے انحراب کیا جائے ہم کسی قیمت پر اس کے کسی کو اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے یہ پاکستان اللہ رسول کے نام پر قیم ہوا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس پاکستان میں ختم نبوت کی ہم انشاءاللہ اپنی جان قربان کر کے بھی دفاع کریں گے ہم اس کا تحفظ کریں گے اس لیے کہ اس سیاست کے نام پر یہ کسی اور کے نام پر ہمیں کوئی دبائی ہو رہی ہے کہہے کہ جناب یہ سیاست دو رہی ہے بلکل ہم کسی ایسی سیاست کے کیل نہیں کہ جس پر لاگینی سیاست دو شیخ صاحب بات کرنا چاہ رہا تیرسی شوپے ایک ٹوٹی سی بریک نازن ہمارے ساتھ رہیے گا ختم نبوت کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں شیخ صلاح الدین صاحب لیکن اس سے پہلے منصور صاحب میں آپ سے کچھ نہ چاہوں گا کہ شہباز چیف صاحب دو کنونشن ہوئے دونوں میں مشورے دیئے انہوں نے پہلے انہوں نے کہا گاڑیوں والوں سے دور رہے ہیں اور عام جو کارکون ہے آپ کے نواز شیدات کو کہا ان کو ساتھ لے کر چلیں اور آپ دوسرے کنونشن اس کے طرح بھی مشورہ دیئے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ مسلمی نون کے اندر درادیں موجود ہیں اور جب میں اس کو ویسے ہی مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ جنگل کا شہر جب زخمی ہوتا ہے تو کچھ دیگر جانور بھی جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں بادشاہ بننے کی نواز شریف صاحب ایک کمزور پوزیشن میں ہے اور جب کچھ بھی ہو جائے آپ کو پتا ہو کہ گھر کا سربراہ جو ہے وہ زخمی ہے کمزور ہے اس کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے تو بیٹوں کے اندر بھی دل کرتا ہے کہ ہم گھر کی سربراہی کو کسی طرح سنبھال لیں شباز شریف صاحب میرے خیال میں اس موقع کا فائدہ اٹھانے کی کچھ کوشش کر رہے ہیں ایک ہنٹ دے رہے ہیں کہ جناب اب آپ کی اتنی نہیں چلے گی جتنی پہلے چلا کرتی تھی اب آپ ایک کمزور پوزیشن میں اب آپ کو ہماری بات بھی سننی پڑے گی یہ حقیقت ہے کہ چند ایسے لوگوں نے واقعی ہی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جن کا بڑا تعلق ہے اور ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے انہوں نے اسلامباد کے اندر جو قیادت تھی جو سنٹر میں قیادت تھی اس کو کافیت تک کیپچر کر لیا ہوا تھا میرے ساتھ خود پنجاب کے مسلمی قنون کے جو پنجاب گورنمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں وہ سینئر رہنما میرے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اور وہ خود برا بھلا کہتے تھے جو سنٹر کے اندر تعلق رکھتے تھے مسلمی قنون کے لوگوں کو تو میں ان سے پوچھتا تھا یا آپ کیا کر رہے ہیں یا آپ ان کو برا اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کو تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ پیراشیوٹ سے آئے میں پولٹیشنز ہیں نام نہیں میں لوں گا لیکن انہوں نے میرے سامنے بیٹھ کے ان کی برائی ہیں یہ شہباز شریف صاحب کبھی یہ غم و غصہ جو ہے یہ اسی کی ریفلیکشن ہے یہ وہی ریفلیکشن ہے جو چودین سار صاحب نے بھی کی تھی لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمی قنون اگر اس وقت کھڑی ہوئی ہے تو وہ نواز شریف صاحب کے پیچھے ہی کھڑی ہوئی ہے جو نام چل رہا ہے جو نام بکرہ ہے وہ نواز شریف صاحب سے چل رہا ہے کل بھی ایک جھلک نظر آئی ان کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے یا خود سے وہ پیچھے نظر آ رہے ہیں چودین سار صاحب دیکھیں چودین سار صاحب کی جو اندر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ چودین سار صاحب بھی انہوں نے ایک موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی نرازگی شو یہ کر رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب کو ڈکٹیٹ کرتی ہیں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا مریم نواز صاحبہ آخر کار جو بھی ہوں وہ ایک صاحب زادی ہیں نواز شریف صاحب کے فیضل نواز شریف صاحب کی آواز ہے جو مریم نواز کے مو سے نکلتی ہے آپ اس میں دونوں میں کوئی فرط مت سمجھئے یہ نہ سمجھئے کہ مریم نواز صاحبہ کا یہ ذہن ہے جو نواز شریف صاحب بول رہے ہیں چودری نصار صاحب نے کوشش کی کہ مریم نواز صاحبہ انہوں نے بڑا کھل کے مریم نواز صاحبہ کے خلاف انہوں نے بات کی ہے میں ان کو لیڈر نہیں مانتا بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں بچوں کو ابھی ٹائم لگے گا یہ بیسکلی مریم نواز صاحبہ کو نہیں کہہ رہے تھے وہ نواز شریف صاحب کو کہہ رہے تھے انہوں نے کوشش کی انہوں نے دیکھا ان کو یہ لگا کہ شاید نواز شریف صاحب لندن سے واپس نہیں آئیں گے یہ سب کچھ نہیں ہوگا لیکن اس دن جب وہ کل کنونشن ہال میں اس میں سنٹر میں بیٹھ کے سب کچھ دیکھ رہے تھے میاں صاحب واپس بھی آئے آ کے انہوں نے دوبارہ صدارت بھی سنبھال لی اور چودین سار صاحب نے جو پتہ پھینکا تو پتہ الٹا ہو گیا وہ بات نہیں بن سکی جو وہ چاہتے تھے سرئی شیخ صاحب صاحب آپ بات کرنے چاہ رہے تھے ختم نبوت کی قرار نامے کے حوالے سے جس میں کہا جا رہا ہے کہ تبلیل نہیں کی گئی اور میرا وہ بیسک سوال آپ میں جواب نہیں دیا یہ آپ کو غلطی لگتی ہے یا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ ترمیم کی گئی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب سائن کر رہے تھے یا آپ کی جماعت جو ہے اس کا موقع کیا ہے اس حوالے سے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آج اسپیکر صاحب نے جو ہمارے کہنے کے اوپر ساری بات مانی اور کل سے بات چل رہی تھی ہماری تو آج انہوں نے فوری طور پر جب اجلاد شروع ہوا انہوں نے آدھے گھنٹے کے اندر اندر تمام پارٹی کی لیٹرز کو بلوایا تو یہ بات قابل تحسین ہے ان کی کہ انہوں نے فوری طور پر اقدام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ تمام پارٹیوں کیونکہ دیکھیں ہمارے جتنے ممران ہیں تمام پارٹیوں کے اس میں جو الیکٹر ری فارمز کمیٹی کے اندر ہیں تو یہ تمام کے تمام تقریباً ایک سو تیس میٹنگز ہوئی ہیں اور ایک سو تیس میٹنگز کے اندر بہت دیکھ بال کے سب چیزیں کی گئی ہیں تو وہاں پر ایک چیز یہ آئی ہے کہ فارم جو تھا فارم کا جب آخر میں جب یہ جو ہوتا ہے کیا نام جیسے یہ بل ہے تو اس کے آخر میں جو ہے پورا فارم وہ آخر میں ہوتا ہے تو یہ فارم جو ہے سب نے یہی تصور کیا کہ یہ فارم وہی ہے لیکن بعد میں جو ہے اس کے اندر ایک جو جو لفظ اومیٹ کیا گیا تھا یا نکالا گیا تھا وہ اوت کا تھا اب یہ والا جو ہے یہ جو فارم ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ فارم ہے جو ہمارا ایگزسٹنگ پہلے کا جو فارم ہے اچھا اب اس کے اندر ہم نے جب دیکھا تو پھر یہ بات ہوئی ہے میری خود اسپیکر سارے سے بات ہی میں نے کہا کہ اس کی ذمہ داری کسی نہ کسی میں تو آئیت ہوتی ہے اگر یہ کہہ دے ناصریف کے کلریکل مسٹیک ہے تو میں نہیں سمجھتا یہ کلریکل مسٹیک ہے بلکہ یہ قضن کیا گیا ہے کہلیں کہ نہیں نہیں اس کو میں بالکل تحقیقات کروں گا تو اصل میں دیکھیں ایک چیز اور بتا دوں میں آپ کو کہ حل کی پاسداری جو ہے نا اس حل کی پاسداری نہ کرنے پر سزا ہے اور جو اقرار اگر ہم نے کر دیا کسی چیز کا اقرار کرنے پر سزا نہیں ہے تو یہ دو چیزیں تو کہیں نہ کہیں ایسی چیز آئی ہے کہ جہاں پر انہوں نے یہ سمجھا کہ اس طرح ہمیں آگے فائدہ مل جائے گا دیکھیں یہ سارا اس وقت جو معاملات چلنا ہے سپریم کورٹ سے لے کے آج تک جی آئی ٹی تک ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی نے ایک ایسی جگہ جا کے کوشش کی ہمیں ممتاز برزبی سکولر راغب نیمی صاحب نے جائن کی ہے بہت شکریہ آپ کا مجھے یہ بتائیے گا آپ کے سمجھتے ہیں ختم نبوت میں کی قرار نامے میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے یا ایک یہ کلاریکل غلطی ہے رابطہ ہمارا بنکتہ ہوا ہے جو ہی رابطہ بہال ہوگا اس پہ جو ہے ان سے بات کریں گے مرسول صاحب مجھے یہ بتائیے گا جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ غلطی تھی یا اگر یہ غلطی نہیں تھی اور یہ قصدن جو ہے وہ کیا گیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس شخص کو سزا ملنی چاہیے اس کے خلاف کارروائی ہوگی نظر آتا ہے اگر تو جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ غلطی نہیں تھی اور واقعی یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے تو ظاہری بات ہے اس کی تو کسی قسم کی بھی برداشت سے باہر چیز ہے یہ تو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا انویسٹگیشن ہر صورت ہونی چاہیے ہر پاکستانی یہی چاہتا ہے ہم بھی یہ چاہتے ہیں میڈیا یہ چاہتا ہے پتہ لگنا چاہیے اگر کہ کیا یہ دانستہ طور پر ہوا ہے غیر دانستہ طور پر ہوا ہے اور اگر دانستہ طور پر ہوا ہے تو پھر تو اس کی کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر مارجن نہیں ہوتا کوئی شک کی گنجائش نہیں ہوتی آج جو بائیس کروڑ عوام ہماری پاکستان کے اندر موجود ہے میں اس کے اوپر کسی قسم کا شک کا اظہار ہی نہیں کر سکتا کہ وہ بائیس کروڑ عوام میں سے چند افراد بھی یہ چاہیں گے کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا آپ اس کو اسی طرح ہی جانے دیں یہ ہو نہیں سکتا یہ پاسبل نہیں تو اگر کوئی مجرم ہے تو اس کو بالکل قرار واقعی سزا بلنی ہے راہی بن نیمیق صاحب آپ تک آواز آ رہی ہے میری جی آ رہی ہے مجھے یہ بتائیے گا آپ اس تبدیلی کے بارے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تبدیلی کی گئی ہے ختم نبوت کے اقرار رامے میں یا یہ غلطی ہے یہ غلطی نہیں ہے بقاعدہ سوچ سمجھے طریقے سے الفاظ کو اوپر نیچے کیا گیا ہے بسیکلی یہاں پہ دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ڈیکلیریشن جو دینا ہے اس بندے میں جو کہ الیکشن لڑنے جا رہا ہے اس کا ڈیکلیریشن کے اندر جہاں پہ ختم نبوت کی بات آتی ہے اس کے اوپر پہلے لکھا ہوا تھا اس کو نیچے درہا متقل کر کے افرمیشن کے لفظ کتھا چینج کیا گیا ہے ایک تو یہ دوسرا یہاں پہ یہ کہ دو ہزار دو کے الیکشن آرڈیننس میں سیون بی اور سیون سی میں کادیانیوں کو کادیانیوں کے لسٹ میں ووٹ ڈالنے اور ان کا نام لکھنے کے بارے میں تو ہے لیکن وہ کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو مسلمانوں کی فریس میں ایز اووٹر درج نہیں کر سکتے اگر کوئی ووٹر کادیانی مسلمانوں کی لسٹ میں آئے گا اور ووٹ ڈالے گا تو اس کے اوپر کوئی بھی اعتراض کیا جائے تو وہ کادیانی وہاں پہ ختم نبوت پہ حلف اٹھانے کا ذمہ دار بنے گا اصل میں سیون بی اور سیون سی کو ڈیلیٹ کیا گیا ہے جو بڑی اہم چیز ہے اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو ڈیکلیریشن ہے اس کو ویسا ہی رکھا جائے الفاظ ویسا ہی رکھے جائے جو پہلے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن آرڈیننس دو ہزار دو کی جو سیمن بی اور سیمن سی ہے اسے انکارپوریٹ کیا جائے دو ہزار سترہ کے الیکشن بیل میں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا راگر منصور صاحب ایک سوال آپ سے آپ بہت پوزیٹیو بات کر رہے ہیں اس میں اگر آپ کی بات کو لے کر چلتا ہوں مجھے یہ بتائیے گا یہ بعد میں تو مذہبی جماعتوں نے بھی اس پر شور کیا اور سیاسی جماعتیں بھی اس کے پر جو ہے وہ کافی بات کر رہی ہیں جب یہ بل پاس ہو رہا تھا جب یہ لوگ سائن کر رہے تھے اس وقت کیا سمجھتے ہیں آپ کے یہ مزا کے قانون کوئی بھی جو ہے وہ نیا لے کر آنا کوئی کسی بھی شکل میں تبدیلی کیا آپ پڑے بغیر اس پر سائن کر دیتے ہیں یا آپ کو اس وقت پتا نہیں چلتا یہ کیا معاملہ ہوا کیا کیسے جو ہے جیسے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وزیراعظم صاحب سابق وزیراعظم صاحب نواز شیف صاحب جو ہے وہ دوبارہ کیسے پارٹی کے صدر بن گئے ہیں بن سکتے ہیں اسی طرح سے یہ معاملہ بھی سارا ہمارے قانون ایسی بنتے بگڑتے رہیں گے آچہ میں آپ کو نا ایک ٹی وی کے اوپر بڑے مزید کے آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتا ہوں یہ ہماری غلط فہمی ہے یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ جو پارلمینٹیرینز اندر بیٹھے ہیں یہ معذرت کے ساتھ میں شیخ صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ یہ بڑے پڑے لکھے یہ بڑے انٹیلیکشن لوگ ہیں ان کو بڑی باتوں کا پتہ ہوتا ہے بڑی گہرائی میں سوچ کے یہ جب قانون جب بن رہا ہوتا ہے تو یہ رات کو بڑا آپس میں ڈسکس کرتے ہیں بیٹھ کے بڑی ڈیبیٹ کرتے ہیں ایسی قطعی طور پر کوئی بات نہیں ہے آپ یقین کریں کوئی اس آپ کے یہاں پہ اس وقت یہ جو کیامرہ من بیٹھے ہیں شاید ان کا ایڈوکیشن لیول یا ان کا انٹیلیکٹ لیول ان لوگوں سے زیادہ ہوگا آپ یہ جو میاں صاحب کو ابھی انہوں نے جو شیک اٹھائی ہے آپ مجھ سے ابھی شرط لگا لیں میرے ساتھ بھی پارلمینٹ ہاؤس چلیں پچیس پارلمینٹیرینز نون لیکے جو لوگ ہوں گے نا ان کو لاکھے کھڑا کریں ان سے کیا ذرا بتائیں یہ شیک نمبر دو سو تین ہے کیا اس میں جملہ کیا لکھا باتا ان کو یہ تک نہیں پتا ہونا نہیں پتا ہونا ان کو صرف ان کا پتا جی ساڑھا شیئر واپس آگیا بس کا آنی ختم ان کو اس سے زیادہ کچھ نہیں پتا ہوگا یہ بل شیل وغیرہ یہ کتاب شدابے پڑھنا ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ایسے پارلمینٹیرینز نہیں ہیں ایسے ایسے ماشاءاللہ پارلمینٹیرینز ہیں ان کو صرف پیچھے سے بتا دیا جاتا ہے جناب اب آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے اب آپ نے ہاتھ نیچے کرنا ہے اب آپ نے اٹھ کے باہر چلے جانا ہے تو یہ سب کچھ ان کو آتا ہے اس سے زیادہ اب ان سے ایکسپیکمت کیجئے بخاری صاحب مذہبی جماعتیں بھی خاموش رہی ہیں مذہبی جماعتیں بھی پارلمینٹ کے اندر موجود ہیں وہانا پزدور اماد ہیں اور دیگر جماعتیں ہیں وہ بھی اس کے پر بلکل خاموش رہی ہیں کیا وجہ یہی برا جو ابی منصور صاحب نے بیان کی ہے میں نے خیال بھائی منصور صاحب نے بہت اچھی بات کہی میں ان کی بات کی بلکل تائید کرتا ہوں چونکہ میں ان کے بارے میں سچی بات ہے میں تو مسلم علیہ نون کے بہت سارے ارکان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ جو واقعتاً اسلامی ذہن رکھتے ہیں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت رکھتے ہیں عقیدہ ختم نبوت پر پتہ یقین رکھتے ہیں لیکن ان کے ساتھ بھی پرابلم بالکل وہی ہوئی ہے جس کی ابھی منصور صاحب نے نشان دیکھی کہ وہ غور سے پڑتے ہی نہیں ان کی وہ توجہ ہی نہیں ہوتی بعض کو پڑھنے کے احلیت ہی رکھتے ان کو معلوم نہیں کہ ہم کس پہ سائن کر رہے ہیں میرا خیال ہے یہ بہت سارے لوگ ایک تو جلدبازی میں جیسے ابھی شیخ صاحب فرما رہے تھے بہت سارے لوگ غلط فہمی میں یہ بغیر پڑھے انہوں نے سائن کر دی اعتماد کرتے ہوئے تارک اللہ صاحب صاحب زیادہ صاحب انہیں بہت اپنا آج اچھا کردہ آ کی انہیں بہت شور مچا ہے انہیں اپنے وہاں جو ایمانی فریضہ تھا وہ انجام دی ہے شیخ رشید صاحب جیسے میں نے پہلے بھی کہا تو اس طرح جس کے یہ بعض نوٹس میں آتی جا گی میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں میں تو مسلمان علی نون کے ارکان کے بارے میں یہ ذہیں رکھتا ہوں ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے سپیکر صاحب ہی بول اٹھے ابھی بھائی منصور صاحب بتا رہے تھے کہ آپ نے بتایا کہ وہ میاں شباشی صاحب انہوں نے یہ اعلان کر دیا تو یقینا جیسے جیسے مسلمانوں کے یہ کاروں میں بات پہنچے گی چاہے وہ ارکان اسمبلی ہیں چاہے وہ اسمبلی سے باہر بیٹھیں ان سب کا ایک ہی ردوی عمل ہوگا ان کی یقصہ ایک ہی سوچ ہوگی ولیلہ العزت ولیرسولی ولیلمؤمنین سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر دل ہر فرمایا لاما اکبار رحمت اللہ علیہ نے کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ عبرو مازے نام مصطفیٰ اب کسی مسلمان چاہے کتنا بھی گناہگار کیوں نہ آپ اس کا دل کھول کر دیکھیں وہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑا ہوا نظر آئے گا رسول اللہ کی عقیدہ سے لبریز نظر آئے گا اس لیے کہ ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ دو جہانوں میں میری عزت میری نعموس میری عبرو اس کا سبابی صرف یہ کہ میری نسبت نام مصطفیٰ کے ساتھ ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں دینی جماعتوں کے ارکان ان کے بارے میں بہت زر رکھتا ہوں میں نہیں سمجھتا کہ دینی جماعت کا کوئی بندہ کارکن ہو اور رکن ہو اور اساملی کے اندر بیٹھا ہو اور وہ نعوذ بیلہ اس طرح آنکھیں بند کر کے ختم عربووت کی عقیدے سے ان حراف کے بل پہ وہ سائن کر دے وہ یقینا کسی غلط فہمی کا نتیجہ ہوا ہے جلد بازی کا نتیجہ ہوا ہے انہوں نے اعتماد کی ہے ان لوگوں کے اوپر جو ڈرافٹنگ کرتے ہیں جو یہ بل لکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ اس غلط فہمی کا نتیجہ ہے وکر نہ جیسے ان کے سامنے یہ بات آگی میں تو کیپٹر سفدر صاحب کے بارے میں میں تو جناب وہاں سے یہ مران شاہ صاحب جیسے لوگ وہاں پر پیر حسنان صاحب جیسے لوگ بیٹھے ہوئے یہ سارے اللہ والے لوگ ہیں وہاں حبدالکریم بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے لوگ جو ہل علم ہیں میں کہتا ہوں جو بھی اس کو اچھی طرح پڑے گا وہ یقینہ اس کا یہی موقف ہوگا جو ابھی ہم یہاں پہ پیش کر رہے ہیں شیخ صاحب آپ نے بھی نہیں پڑھا تھا جیسے بھی منصور صاحب بات کر رہے تھے یہ بالپاس ہونا تھا اس کا کردار آپ بھی نہیں پڑھ پائے سارے معاملے کو دیکھیں کسی حد تک مصور صاحب نے بلکل صحیح فرمایا ہے ایک تو یہ کہ ہماری جو تقریبا میں سمجھتا ہوں سیونٹی پرشن پارلیمنٹ کے راکین جو ہیں وہ بلکل لاعلم رہتے ہیں اور معاملات کو بلکل منٹلی نہیں دیکھتے جہاں تک مطلب ہمارا تعلق ہے میں نے کہا نا کہ ہم نے اپنے طور پر ساری چیزیں دی ہم نے تو شور مچا مچا کے تک گئے ہیں یہ ایک ایشو نہیں ہزار ایشو ہو گئے ہیں کہ ہم واک آٹ بائیکارٹ کرتے رہتے ہیں اور آج بھی یہی بات ہوئی تھی میں نے ان سے یہی کہا تھا اسپیقر صاحب سے کہ اگر یہ چیز ہے اگر ختم نبوت پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہے اگر آپ انہیں نہیں کیا تو میں تو کل سے نہیں آوں گا اسمبلی کے اندر تو یہ چیزیں تو بلکل دیکھیں ایک واضح ہیں اور متحدہ کوئی مومنٹ واحد پارٹی ہے جن کی کوشش رہی ہے کہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ عوام پڑے لکھے میڈل کلاس کے لوگ آگے ہیں تاکہ اس پارلیمنٹ کو جو ہے صحیح ڈائریکشن پر چلائے جا سکے اور یقیناً آپ جن کو کہتے ہیں کہ آمیر کی حکومت آمیر اس نے کوشش ضرور کی کہ یہاں پر پارلیمنٹ کے اندر پڑے لکھے ہو گریجوشن کی شکو وہ لکھے آئے اور اس سے آگے بھی بہت سارے کام کی ہیں لیکن جو اچھی چیزیں میں کہتا ہوں اچھی چیزوں کو بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن یہاں پر نہیں ہوتا اب ایک ختم نبوت کے بات ہے آپ یقین کریں کہ اس ہاؤس کے اندر میں وہاں شخص تھا جس نے جو ہے ناعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بل مطارف کرایا اس دن میں نے یہ دیکھا کہ لوگوں کی جو شکلیں بنی ہوئی تھی بہت سارے لوگوں کی میں عجیب اس میں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے جبکہ میرا صرف اور صرف یہ مقصد تھا کہ دیکھیں یہ قومی اسمبلی ہے نیشنل اسمبلی یہاں پر ہمارے جب بھی جوائنٹ جلداز ہوتے ہیں اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں تمام ایمبیسیٹرس یہاں موجود ہوتے ہیں تمام فارنس موجود ہوتے ہیں تو ان کو ایک بات ہی پتہ چل جائے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ہو اس کے بعد نات پڑی جائے تو ان کو یہ پتہ چلے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کتنا عشق اور محبت ہے اور یہ اس زمانے میں بہت ہو رہا تھا وہاں کے ناموسی رسالت کے اوپر اور جو خاکے بنائے جا رہے تھے بہت سارے معاملات ہو رہے تھے تو میں نے کہا کہ کم اسم ان کو یہ ہو جائے کہ جہاں نیشنل اسمبلی کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ جو ان کی محبت میں وہ سنا جاتا ہے اور چپ چاپ سنتے ہیں تو یہ چیز ہم نے اپنی طرف سے یقین کریں کہ جو بھی امینڈمنٹ جو بھی کام کرنا ہوتا ہے ہمارے علاقین اسمبلی جتنے بھی ہیں سب نے اپنی اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر جی جی شیخ صاحب کمپلیٹ کر لیں منصور صاحب مریگ یہ بتائیے گا کیا آپ سمجھتے ہیں کس کو جاتا ہے کریڈٹ بس بھی جماعتوں کو پارلیمنٹ کوئی کہ دوبارہ سے یہ ترمیم جو ہے واپس لی جا رہی ہے سارے معاملے کے اندر اور معاملہ دبتا ہوا نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ اپ کے اس کے اوپر مزید سیاست بھی کی جائے گی نہیں میرا خیال میں سیاست دان تو سیاست کرنا چھوڑ نہیں سکتا افسوسناک طور پر یہ 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 طریقہ شیخ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں میں منصور صاحب کا پوائنٹ ایوی لنو پھر آپ کی طرف آتا ہوں یہ طریقہ کاری یہ ہے سیاست تو اس کے اوپر ہوگی ابھی سیاست تو ختم نہیں ہوگی لیکن میری دعا یہی ہے کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے ختم ہونا چاہیے مذہبی جماعتوں کو اگر اس کے اوپر اعتراضات ہیں ان کے اعتراضات کو ایڈریس کرنا چاہیے اور پاکستانی عوام میں سے جس طرح انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اس معاملے کو اٹھایا ہے ان کو ان کے جی بلکل جو معاملات ہیں اس کو بھی الوجنا نہیں چاہیے معاملے کو ختم ہونا چاہیے مذہبی معاملہ کوئی بھی ہو اگر اس سلسلے میں کوئی سنٹیمنٹ ہائے ہوتا ہے تو وہ اچھی بات نہیں ہے پرسکون ہے ہمارا مذہب بڑے ام کی بات کرتا ہے یہ امن و امان اسی طرح ہی آگے چلتا رہنا چاہیے سرعی جی شیخ صاحب آپ کمپلیٹ کرلیجے بات کرتے تھے آپ اچھا میں مطلب یہ کہنے چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ابھی اس وقت جو ہے آپ یقینا میڈیا کے تھرو بھی میں یہ بات بولنا چاہوں گا اور میں نے آج دوپیرے میں بات کی تھی کہ ایک ایشیو پہ آپ نے بڑی ویننس دی کیونکہ اس دن جس دن یہ معاملات ہوئے ہیں بہت شور شرابے میں پورا جو بل پڑا گیا ہے اس میں جس طرح نکلا ہے ایون شیخ رشی صاحب نے بھی جب بات کی میں یقین ان کو بھی خراہ تحسین پیش کروں گا لیکن حکومت کی جانب سے جو شور ہو رہا تھا ان کی بات کو بھی سونا نہیں جارہا تھا یا تو یہ کہ اگر وہ ہم ایر فون لگا لیں تو اس وقت آواز آتی ونہ آواز نہیں آتی نعرے بازیاں بہت ہو رہی تھی تو یہ چیزیں ہوئی ہیں لیکن اس میں میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے کہ اس میں انہوں نے اس کو بہت زیادہ جو ہے تین دن سے اس پر ڈسکس کیے لوگوں سے معلومات کیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا کام کیا ہے کہ ایک طرح سے جو ہے ختم نبوت والے معاملات کے اوپر ہم نے بھی اس کو ایکشن لے گئے اس چیزیں جو ہے دوبارہ سے جو ہے وہ جو ہمارا پرانا جو ہمارا بل تھا ہم نے ایز ایٹس جو ہے اس کو یہاں پر کل آ جائے گا اور اس کو سب پاس کرنے گا میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو احمدی لوگ یا قادیانی لوگ لاہوری گروپ جو بھی یہاں پر بستے ہیں وہ پاکستان کے شہری ہیں ان کو بیسید پاکستانی شہری جو حقوق ہمارے آئین دستور نے دیئے یہ ان کا استحقار ان کو صحیح طور پر دیئے جائیں ان کو باعزر یہاں پر زندگی ازارنے کے جو مواقع میں سمجھتا ہوں ہمیں اس طرح کی جو آئین کے اندر چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے اس سے ان کے خلاف یہ بہت بڑی سازش کی گئی ہے کیونکہ جیسے ہی ایسی ختمی عربوت کی تحریک چلتی ہے تو نشانہ ایسی پبلک بنتی ہے جن کا تعلق اس فرقے کے ساتھ ہوتا ہے ہمیں اس چوہتر کی تحریک یاد ہے کہ بہت ساری ان کی املاک کو آگ لگا دی گئی تھی ان کو بہت سا نقصان ہوا تھا جانوں سے ہاتھ کھیلنا میں ہاتھ دونا پڑا تھا تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کے جو چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے اصل میں پاکستان کے اندر ایک خانہ جنگی کیفیت پیدا کرنے ہی کوشش کی جاتی ہے تو اس لیے اس کو ایک عام چیز سمجھا جائے اس کو بغور دیکھا جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قادیانیوں کے خلاف بھی ایک بہت بڑی سازش ہے کہ وہ جو ایک پرامن یہاں پر زندگی بسر کر رہے ہیں ہمارے محلوں کے اندر رہتے ہیں ہمارے ساتھ رہتے ہیں کربار کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت گنونہ کھیل کھیلنے کی کوشش کی گئی بہت شکریہ ابو خارج صاحب آپ کا منصور صاحب شکریہ سو مچ اور شیخ صاحب آپ کو بہت شکریہ بہرحال اگر ہم اس کو پوزیٹیف ہو کر یہ بھی سوچیں کہ یہ ایک کلیریکل غلطی تھی تو اچھی اور خوش آئند بات یہ ہے چاہے سوشل میڈیا یا عوام یا مذہبی جماعتوں یا پارلیمنٹ کی پریشر کی ویسے دوبارہ سے اصل حالت میں جو یہ شک ہے اس کو واپس لیا جا رہا ہے آج کی پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ